دوسکے کی گارنٹی کم کم تین سال ہے یعنی کہ تین سال تک آپ کو خونی بغا سے نہیں ہوگی خون رک جائے گا اور ان دلوں میں آپ نے کوئی بھی انڈا کریلا بینگن مچھلی ایوری کنڈز آف میٹ گوشت مٹن نہیں کھانا کریلا نہیں کھانا اگر تربوز کا موسم ہے تربوز خیرہ یہ ایسی چیزیں کھائیں خونی بغا سیر کا نسخہ بتاتا ہوں نہ کسی کے پاس جائیں نہ میرے پاس آئیں خود بنائیں اور شفا پائیں ٹھیک ہے ناریل کے اوپر داگے سے ہوتے ہیں اس کے بال ہوتے ہیں جہاں ناریل کی ریڑی ہوتی ہے وہاں وہ پڑے ہوتے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا حالانکہ یہ لنکھوں رپے کے یہ بان ہوتے ہیں آپ ان بانوں کو کسی کڑاہی میں ڈالیں نیچے آنکھ جنائیں اور بالکل سوا کر دیں راکھ کر دیں ایش کر دیں اے ایس ایچ ہے ایش کہتے ہیں سوا کو راکھ کو کلس بھی کہتے ہیں تو اس وقت جیسے بتا رہا ہوں کہ ہم نے جو کورس کیا پانچ چھے زبانوں میں اس کی ایک دوائی کے نام ہوتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی رہے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے سننے والے فارسی والے بھی ہیں اردو پشتوں پنجابی والے بھی ہیں سرائکیب والے بھی ہیں انگلیش والے بھی ہیں پھر میں ان کو انگلیش میں تنجبہ کر کے بتا دیتا ہوں جو فارل کنٹری کے لوگ ہیں جتنا اس راکھ کا وزن ہے اتنا ہی آپ نے کیا کرنا ہے دیسی کھانڈ آج کل دیسی کھانڈ نہیں مل دی احسان کنڈی اپنی اتنا ہوں ٹھیک ہے میں زمین دارہ نہ مچا ہوں تو شکر لینے گوڑ بنانے یہ آپ کے پاس بہترین نسخہ تیار ہو گیا ہے خونی بواسیر کا یعنی بواسیر کے خون کو روکنے کا نسخہ بتایا میں نے بعض لوگوں کی ٹانگیں گٹے ٹکھروں تک آ جاتا ہے اللہ معافی دے اللہ سب کو شفا دے اس کی بہتارِ خوراک آدھا طولہ ہے یعنی آپ نے ایک چمچ بار کر مو میں ڈال کر بکری کا دودھ بھی یسر ہے اس کے ساتھ لینے گائے کا دودھ میں یسر ہے اس کے ساتھ لینے گائے کے دودھ میں آپ نے نیتنا گائے کا دودھ ہے یا بکری کا دودھ ہے اگر ایک کپ دے دو ایک کپ اس میں پانی ملانے اس کے ساتھ یہ لینے یا شربت بنفشہ آدھا کپ اور آدھا کپ اس میں پانی ملانے اس کے ساتھ کھانیا کریں یہ صبح شام آپ نے کرنا ہے اس دوسکے کی گارنٹی کم کم تین سال ہے یعنی کہ تین سال تک آپ کو خونی بواسیر نہیں ہوگی خون رک جائے گا اور ان دنوں میں آپ نے کوئی بھی انڈا کریلا بینگن مچھلی ایوری کینڈز آف میٹ گوشت مٹن نہیں کھانا کریلا نہیں کھانا اگر تربوز کا موسم ہے تربوز خیرہ یہ ایسی چیزیں کھائیں اسلام علیکم